اسلام علیکم پیارے دوستو میرے نام ہے سرمت حسن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سرمت حسن یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیلیر کے ٹاپک پر انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں پر وہ ناکام ہوتے ہیں چاہے وہ ریلیشنشپ ہو چاہے سٹڈی کا معاملہ ہو یا زندگی کی دور میں وہ مگر نو اور کوئی ایسی ٹھوکر لگے اس کو جو اس کو ہمیشہ یاد رہے تو ان معاملات پر ہم بات کریں گے اور اس ٹاپک کو اچھی طرح ڈسکس کریں گے اور جو ینگسٹرز کا اس پر پوائنٹ او بھی ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ میرا چینل پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا پڈن ملے گا اس کو جلدی سے کلک کر دیں اپنے پیار اور محبت کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کے لیکچرز کیسے لگے ہیں موڈیویشن تو جناب بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مرائل ہیں جہاں وہ ناکام ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب بہت 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 جو سائنٹسٹ ہیں ان کی ایکزامپل لے لیں آئینسٹائن جنہاں نے برگ اجاد کیا تھا 9999 مرتبہ وہ برگ اجاد کرنے میں ناکام رہے تھے ٹھیک ہے؟ دس بھی ہزار مرتبہ وہ کامیاب ہوئے اب یہ برگ بنانا ہو گھروں میں گھروں میں دے گا ہو ٹھیک ہے؟ سورج کی عوشنی پورا دن آپ کو نظر آتی ہے نا صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک چھ بجے تک پاکستان میں اور دنیا کے مختلف مالک میں ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں ٹھیک ہے؟ تو اگر بھروں میں برگ نانا ہو تو آپ کو روشنی نظر رہے پوری دنیا راتوں کو اندھیروں میں نہ رہے تو یہ آئینسٹائن کی کامیابی تھی ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کی مدد کی اس کو اتنا ٹرین کیا کہ وہ برگ اجاد کرے اور دنیا کی جو اندھیرے ہیں ان کو روشنیوں میں بدل لے پھر اسی طرح آپ سٹیون ہاکنگ کی بات کر لیں سٹیون ہاکنگ وہ بنتا ہے جو کہ ہاتھوں ٹنگوں اور بول نہیں سکتا تھا ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہ صرف سن سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا اگر میں بلائنڈ تھا وہ سٹیون ہاکنگ وہ بنتا ہے جس نے ویرچے لوگوں کے لیے بنائی ٹھیک ہے؟ اس کی کمپنی نے ویرچے سے کتنا فائد ہے؟ میں خود ویرچے استعمال کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ویرچے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے یہ کہنے نہیں پڑتا کہ مجھے فلان جگہ لے جو ذریعی بات جب میں بھی بلائنڈ ہوں مجھے بھی ہلکی ضرور پڑھتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی یہ پھر نہیں ہوا کہ میں زندگی میں ناکام ہوں ایک سٹیون ہاکنگ کی وجہ سے ایک ویرچے بنانے کی وجہ سے اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ کامیاب ہیں جو کہ آپ بہے بہے لوگ ہیں کارج اعظم کی مثال لے گئے کارج اعظم کو لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ تا قیامت یاد کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے پاکچاند کو اسلامی ریاست ملک بنا اور اس کی بہی بیلیو ہے پاکچاند کی پھر سرسیہ احمد خان ڈاکٹر علامہ اقبال یہ سب تمام بڑے صدیف کے بہت بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے زندگی میں بھی ناکامیاں بداشت کی ہیں لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ناکام ہوئے پھر اٹھے پھر ناکام ہوئے پھر کامیاں بھی حاصل کی پھر ناکام ہوئے تو دنیا تو ایسی ہے جناب دنیا میں آپ ناکام بھی ہوں گے آپ کامیاب بھی ہوں گے لیکن بڑا انسان وہی ہے میں ہمیشہ یہ بات اپنے ہر ویڈیو لیکچر میں کہتا ہوں کہ بڑا انسان وہ ہے جو ناکامیوں کو پیس کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب دین اسلام کی تبلیغ چل رہی گی تو ہمارے نبی اللہ کے نبی آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ضرب ان کی عمت پر ڈھائے گیا کتنی قربانیاں دی مسلمانوں نے صحابہ نے اور آپ دیکھ لیں کہ ہم اسی ریاست میں رہ رہے ہیں اسلامی ریاست میں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ باتیں کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی کہ ہم جی پاکچان کو مدینہ کی ریاست بنا دیں گے بھائی مدینہ کی ریاست اور ہمارے اب کی جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ بہت مختلف ہے ٹھیک ہے آپ کے جو نوزوان ہیں وہ بہت مختلف ہیں پہلے جو صحابہ تھے ان کے اندر ایک اللہ کا خوف تھا اب تو ہمارے اندر اللہ کا خوف ہی ختم ہو رہے ٹھیک ہے نا تو بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہئے کہ فیلئر بھی بہت امپارٹنٹ ہے اور ایک بات نہ کرتا ہوں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو بہت ہی لو پیگراؤن سے اٹھ کے آتے ہیں اور دنیا خطا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ہی کامیابی حاصل کرتے ہیں تعلیمی ادارہ ہو، کھیل کے میدان ہو، ڈاکٹر بننا ہو، انزینئر بننا ہو کوئی بھی پروفیشن ہو اس میں آپ کو ناکامی ہوگی پھر کامیابی بھی ہوگی اور پھر بات یہ ہے کہ انسان کو عزت کرنا بھی آنا چاہئے ٹھیک ہے آج کا جو زمانہ ہے نا وہ کہتا ہے گف رسپیکٹ، ٹیک رسپیکٹ عزت دو عزت لو اور اخلاق کی بہی اہمیت ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا نا آپ کسی سے حفظ کے بعد کرتے ہیں ادارہ بننا ٹھیک ہے آپ کو پتھیں مارے آپ اس کو مسکر آکے جواب دیں یہ نہیں کہ ادارہ بننے کی گھردہ نہیں پکڑنے نہیں ہماری یا کیا رس کہ ہم نے جواب دینے شروع کر دیا تو خاموشی کا مظاہر کیا گئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کو جواب دینے مت ہے وہاں پہ دیا گئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ظلم کے خلاف آپ خاموشی افتیار کر لیں تو کارلی نوجوان مسل سے میری تفاہر ہے کہ پیریئر کو اتنا سر پر سوار نہ کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ سسکرائب کرتے ہیں چینل کو لائک کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگیئے تاکہ میں اور اچھے اچھے موڈیویشنل ایکشل آپ کے لیے اپنے چینل پر لاتا ہوں جلدی کو لگاتوں کی جارتیں اللہ حافظ